تی کمگڑ زلے کی بڑا گاو تحصیل کے انترگت جمونہ کھرک کی شاسکی بھومی سے قبضے ہٹانے کے معاملے نے طول پکڑ لیا ہے اس زمین پر کانگریس نیتہ پشپیندر کا قبضہ ہے پرشاسن کی ٹیم جیسے ہی اتی کرمن ہٹانے پہنچی ویسے ہی وہاں ہزاروں کی سنکھا میں لوگ ہی کٹھا ہو گئے اور پرشاسن کو کورونا کا بہانہ لے کر کاروائی کو ٹالنا پڑا موقع پر پورو بنتری یادویندر بندیلہ بھی پہنچے انہوں نے آروپ لگایا کہ پشپیندر راج نیتی کا شکار ہو رہے ہیں پرشاسن راج نیتاؤں کے دباف میں آ کر کاروائی کرنا چاہتا ہے مئی کانگریس زلہ دھکش نے فون کے ذریعے پورو سی ایم کبلناتھ کو بھی اس گھٹنا کی جانکاری دی دیکھو ایسا ہے کہ چوراسی میں مانی آرجون سنگی جب مکھ بنتری تھی تو انہوں نے گوشنا کری تھی کہ گرامیڑ چھتروں میں جو جہاں کابیز ہے اس کو وہاں کا پٹہ دیا جائے اور اس میں اس سمعہ یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ کونسی بھومی کیسی ہے کہاں کس کا کبجہ ہے لیکن کبجے کے آدھار پر پٹے دینے کی پکریہ پرارم ہوئی تھی نگر پنچائت نے بھی اس کا سمپتیگر نردھارت کیا بدویت طریقے سے جو ہے ان کو سمپتیگر کا پیسہ ان سے جمع کر آیا انہیں ادھیکار پر دیا کہ نہیں یہ آپ کی جمین ہے اور آپ اس پر مکان بنا کے رہ رہے ہیں جسا آپ کو ابھی دادا یادبین سنگی نے بھی بتایا ہے یہ پرکاس یادب کا میٹر ہے جب یہاں انتورہ پنچائت تھی تو انتورہ پنچائت کے دوارہ جب ارجن سنگی مکونتی تھے 10 اکٹوبر 1984 میں مانے ارجن سنگی نے یہ کہا تھا کہ گرامیڑ چھتروں میں جو جہاں کابج ہے ان کو پٹے بترت کیے جائیں گے مدپدی ساسن کے آدھے سنسار ان کو 86 میں پٹے بترت کیا گیا اور پھر یہ حصہ نگر پنچائت بڑا گاؤں میں آ گیا ہے اور لگا تار نگر پنچائت میں سربے کی آدھار پر ان کا مکان انکت ہے یہ ایک گرام جمونیا کھیرہ میں یہ دو انتکرمان کے پرکان تھے کافی پرانے بھی ہو گئے تھے ان میں انتکرمان ہٹانے کی کارروائی کی جانی تھی اس کے پہلے بھی نودارک کو ان کو نوٹس دیا تھا لیکن ان کے دوارہ کھالی نہیں کیا گیا تو آج ہٹانے کی کارروائی تھی لیکن کورونا کے بڑھتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے چونکہ ان کو پولس والا کو پلبد نہیں ہو پا رہا تھا اس وجہ سے آج کی کارروائی روم دی گئی تھی